بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اونلائن دعا خانہ کے معزز ناظرین آج کی میری ویڈیو کا ٹوپک بہت زیادہ خاص ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تمام سبزیوں کے کیا فوائد ہیں اور ان کو استعمال کرنے سے ہم کن کن بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں میں تقریباً تمام سبزیوں کے فوائد پر بات کروں گا آپ سے اگزارش ہے کہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں دوستو ان تمام سبزیوں کے فوائد کو آپ کے سامنے بیان کرنا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان تمام سبزیوں کے فوائد کو جان لیں اور گریلو خوراک کی مدد سے اپنا علاج کریں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ سبزی کھانے سے کون سی بیماری جاتی ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں دوستو سب سے پہلے ادرک ہے ادرک کاثرے ریاہ ہے کھانے کو حضم کرتی ہے اور امراضِ میدہ میں مفید ہے پالج میں اس کا استعمال مفید ہے دردے پشت اور دردے کمر میں بہترین چیز ہے اس کو تیل میں جلا کر اور پھر اس کی مالش کر کے بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں ادرک گردے اور مسانے کو طاقت دیتی ہے بچوں کی کھانسی کی صورت میں ادرک کا عرق شہد میں ملا کر دینے سے کھانسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے حازمے دار چورن بنانے کے لیے سونڈ اور اجویند اسی لے کر آپ ادرک میں تر کریں اور پھر سایا میں خوش کریں ان میں نمک ملا کر صفوف بنا لیں حسبے ضرورت استعمال کریں میدے کے لیے بہترین چیز ہے دوسرے نمبر پر بندگو بھی ہے یہ بلگم بنانے کو روکتی ہے اس کا بطور سلاد استعمال کرنا کول سٹرول لیول کو کنٹرول کرتا ہے اس کو استعمال کرنے سے مٹاپا کم ہوتا ہے دوستو تیسے نمبر پر پودینہ ہے چہرے کے داگ دبوں کو دور کرنے کے لیے پودینے کو سرکے میں ملا کر بطورے لیپ استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے پودینے کا استعمال مکوی میدہ ہوتا ہے یعنی میدے کو طاقت دیتا ہے جسم سے ریاخ کو خارج کرتا ہے پودینے کو انجیر کے ساتھ جشاندے کی صورت میں استعمال کرنے سے سینہ اور پھپڑوں سے غلیز مواد آسانی سے خارج ہوتا ہے اور خانسی دمہ سینے کے درد میں بہت زیادہ مفید ہے پودینہ بھوک لگاتا ہے پودینہ پشاو آور ہے اسحال میں پودینے کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے دوستو چوتھے نمبر پر پیاز ہے تلی کے ورم کا سب سے کامیاب علاج پیاز کا استعمال ہے جس انسان کو خارج ہے وہ اپنی خارج کی جگہ پر پیاز کے رس کو ملے خارج دور ہو جائے گی پیاز کے عرق میں شہد کا اضافہ مکوی باہ ہوتا ہے پیاز کو مکوی محرق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے دوستو پانچوے نمبر پر پیٹھا ہے برینڈ پریشر اور گرمی کے لیے بہت زیادہ مفید چیز ہے دماغی کام کرنے والوں کے لیے پیٹھے کا حلوہ بہت مفید ہے یہ ہڈیوں کی پرورش کرتا ہے اور نید آور ہوتا ہے پشاپ کی جلن کو ختم کرنے میں پیٹھا اکسیر کا درجہ رکھتا ہے یعنی بہت زیادہ فائدہ مند ہے دوستو چھٹے نمبر پر سوہانجنہ ہے سوہانجنہ بوگ لگاتا ہے کمر درد میں بہت زیادہ مفید ہے گلے کی سوزش کی صورت میں اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے دوستو نمبر سات پر توری ہے توری قبض کشاہ ہے بواسیر کو ختم کرتی ہے حرارت کو تسکین دیتی ہے مسکن حرارت اور مدر بول ہے یعنی پشاپ کو لے کر آتی ہے دوستو آٹھویں نمبر پر ٹماتر ہے ٹماتر خون کو ساف کرتا ہے جسم کی خوشکی کو دور کرتا ہے وہم اور وحشت کو ختم کرتا ہے بچوں کے لیے اس کا جوز نہایت مفید ہے گردے کی پتھری والے مریض ٹماتر حرگی سے استعمال نہ کریں دوستو نوے نمبر پر چکندر ہے چکندر کھانے سے اصحاب کو قوت ملتی ہے چکندر جسم کو طاقتور بناتی ہے سر میں سکری ہوتا ہے اس کے پتے اُبال کر سر دونے سے دور ہو جاتی ہے اس کے پتے اگر میندی کے ساتھ رگڑ کا لگانے سے سر کے بال لرموں ملائم ہو جاتے ہیں گرتے بار رک جاتے ہیں چکندر مادہ تلید کو گاڑا کرتا ہے جوڑوں کے دردوں میں چکندر نہایت مفید ہے دوستو دسوے نمبر پر دھنیا ہے دھنیا پیاس کو روکتا ہے یعنی پیاس کو کم کرتا ہے اور کیہ یعنی اُلٹی کو ختم کرتا ہے مکوی میتا ہے میتے کے لیے طاقتور ہے میتا کا سفرہ دور کرتا ہے دل اور دماغ کو تھنڈک اور طاقت دیتا ہے دوستو یاروے نمبر پر شلجم ہے شلجم جسم کو طاقتور بناتا ہے بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے شلجم خوشک خانسی میں بھی بے حد مفید ہے ضعیفے جگر گھنٹیا مسانہ کی کمزوری میں شلجم بے حد مفید ہے دوستو باروے نمبر پر کریلا ہے یہ میدے کو طاقت دیتا ہے کریلا سفرہ اور بلگم کو ختم کرتا ہے اصابی طاقت کو بڑھاتا ہے زیابتیس کے لیے بے حد مفید چیز ہے دوستو تیروے نمبر پر گاجر ہے کچھی گاجر کھانے سے بینائی یعنی نظر میں اضافہ ہوتا ہے نظر تیز ہو جاتی ہے گاجر سیپ کا متبادل ہے گاجر دل کے امراض میں مفید ہے گاجر مفراہ اور مکوی ایزائر ریسیا ہے دوستو چودوے نمبر پر لحسن ہے یہ خوراہ کو جلد حضم کرتا ہے پشاب اور حیز کو جاری کرتا ہے اناردانہ پدینہ ادرک اور لحسن کی چٹنی بہت سے طبی فوائد رکھتی ہے بلاند فشار خون میں اس کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے دوستو پندروے نمبر پر سبز اور لال مرچ ہے مرچ بوک لگاتی ہے اور ریخ کو جسم سے خارج کرتی ہے مرچ وبائی امراض کا سب سے بڑا تریاک ہے بلگمی امراض والوں کے لیے مرچ بے حد مفید ہے اور کھانے کو حضم کرتی ہے حیز اور پشاب کی بندش کو کھولتی ہے دوستو سولوے نمبر پر مولی ہے مولی نمک کے ساتھ کھانے سے جگر کی اصلاح ہوتی ہے مولی کے مولی کے پتوں کا رس نکال کر چینی میں ملا کر پلانے سے مرض ختم ہو جاتا ہے مسوروں کے امراض اور دانتوں کی مختلی بیماریوں میں اس کا استعمال مفید ہوتا ہے دوستو سالوے نمبر پر میتھی ہے میتھی کا استعمال احساب کو تاکر دیتا ہے میتھی کے جشانے میں شہد کو ملا کر پلانا یہ پلانے سے دمہ کی بیماری میں بے حد فائدہ ہوتا ہے تخمے میتھی یعنی میتھی کے بیج کو پیس کر چہرے پر لگانے سے رنگ نکھر جاتا ہے میتھی کے بیجوں کو پانی میں رگڑ کر اس پانی سے ہفتے میں دو بار سر دونے سے سر کے بال لمبے ہو جاتے ہیں اور گرتے بال بالکل بند ہو جاتے ہیں دوستو اٹھاروے اور آخری نمبر پر لیمو ہے یہ دفعہ سفرہ ہے تازہ لیمو کی شکنجی پخار میں افاقہ دیتی ہے یعنی پخار میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے وزن کم کرنے کے لیے لیمو کا رس دو چمچ شہد کے ساتھ نہارمو استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے لیمو میں فاس فورس فلاد پوٹاشیم اور کیلشیم کی وافر مقدار پائی جاتی ہے ویٹامین بی اور ویٹامین سی بھی موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے بہترین ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے دوستو یہ تھی آپ کے لیے ایک مفید ویڈیو میں نے ان تمام سبزیوں کے فوائد پر الگ الگ تفصیلی ویڈیوز بنا دی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں